تمہیں تمہارے خود کے بارے میں پتہ کیسے رہے گا کسی نے کبھی اتنا سمیں نکالا نہیں کہ دل سے تمہاری تعلیف کرے لیکن ایک بات پتہ ہے تمہارے رہنے سے تمہارا گھر گلسار ہے جہاں وپریت مان سکتا والے لوگ ہیں جن کا سبھاو اتنا الگ الگ ہے تم وہ ہو جو ان سب کو جوڑ کر رکھتا ہے تمہارے ہونے کے کارن تمہارے الاس کے ساتھ کام کرنے کے کارن ایک سادھارن تیوہار بھی بہت بڑے اتصاب میں پریورتت ہو جاتا ہے یہ تمہاری وشیشتہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم جہاں رہتے ہو وہاں محول گلسار ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ تم سے عمر میں بڑے بڑے لوگ تم سے زیادہ عمر کے تجربے کے بعد بھی وہ تمہارے جتنی خوشی سے نہیں رہ پاتے جب تک اکلا تم انہیں سکھا نہ دو بہتوں کے زندگی کے سوچنے کے نظریے کو تم نے بدل دیا ہے تم الگ ہو تم خاص ہو یہ تم ہمیشہ یاد اکنا کھانے کی کیا اہمیت ہوتی ہے یہ تو تمہیں پتہ چل رہا ہے نا اور آتما کو سنتوشتی تبھی ملتی ہے جب تم میتھا نمک پیخا کھٹا سب کو پوچھو یہ الگ الگ کے سواد بنائے کیوں ہیں پرمہ آتما نے کیونکہ ان سب میں کچھ نہ کچھ اچھا چھپا ہوا ہے اس لئے نا جب بھی تم اندان کرو کوئی تم سے اگر یہ کہے کہ نہیں بابا کو صرف میتھا چڑھتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے سب کچھ بنا کر پروس ہو جو تمہیں اچھا لگے جو جتنا ساتھوک جتنا پریم میں بنا ہوا ہو اتنی اچھی بات ہوگی جو ٹیڑے لوگ ہیں نا وہ بہت ہی ونمر سبحاب سے تمہارے سمکش کھیچے چلے آتے ہیں یہاں تک کہ تم جسے روز سمان خریبتے ہو نا جو بڑے اکڑ کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ مول بھاؤ نہیں کرے گا وہ تمہیں کچھ بھی کر کے وہ دیں گے نہیں انہوں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا وہ پہلی اور آخری بات ہوتی ہے ان کی وہی لوگ سدھر جائیں گے اور تمہیں سامان جو سہی ہے اس کی جو قیمت ہے اس کو لگا دیں گے تو ونمرتہ ذری دکھو ونمرتہ سے کڑے سے کڑے پتھر کو بھی پگھلایا جا سکتا ہے تو تم یاد رکھو اور سب دن کے لیے یہ عادت تو بنا ہی لینا کی اپنے کھانے میں سلات ضرور کھاؤ فل بھی ضرور کھاؤ روز کوئی نہ کوئی بدل بدل کر کھاؤ مگر فل ضرور کھاؤ اور چلو ابھی تو تمہیں بہت سارے کام کرنے ہیں تمہارے ہر کام میں ہر چیز میں تم یہی پاؤگے کی میں نے لگاتار تمہارا اتنا ساتھ دیا کہ سب کچھ تم بہت اچھے سے کر لوگے اور بہت جلدی کر لوگے مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے اور میرا پورا آشرباد ہے تم پر سب اچھے سے ہو جائے گا خوش رہو اور مسکراتے رہو